امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی مجھ سے منافقت پرتاشت نہیں ہوتی میں سب کو سچ کہتا ہوں لیکن یہ زمانے والے میرے سچ کو قبول نہیں کرتے اور میرے دشمن بن جاتے ہیں میں کیا کروں تو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جہاں سچ بول کے تمہارے دشمن ہوتے ہوں وہاں خاموش رہ کے اپنی دوست بنا لو کیونکہ پانی جتنا بھی گندہ ہو لیکن آگ بجانے کے لیے کافی ہوتا ہے دوست کتنے بھی برے ہوں لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی کام ضرور آتے ہیں اپنی شخصیت کو ایسا باوقار بناو کہ جب زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں اچھے الفاظوں کے ساتھ یاد کریں اس شخص نے کہا یا علی تو کیا یہ منافقت نہیں ہوگی کوئی مجھے برا لگے اور میں اسے برا نہ کہوں امام علی نے کہا منافقت یہ نہیں کہ جو تمہیں برا لگے اسے فوراں برا کہہ دو بلکہ منافقت یہ ہے جو تمہیں برا لگے تم دل میں اس کا میل رکھو اور پھر اسے دشمنی کر کے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو اللہ کی کسی مخلوق کو نقصان پہنچانے کو منافقت کہتے ہیں باقی اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے تم اس کی غلطی کو دیکھ کے برداشت کر رہے ہو سبر کر رہے ہو یہ منافقت نہیں بلکہ شجاعت ہے بری کا انجام اللہ خود برا کرے گا اور اچھے انسان کی اچھائی کا صلاح اللہ عطا کرے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسئبت کو عقیق پتھر اپنے اوپر لے لیتا ہے اور پہننے والا اللہ کی پنہ میں آ جاتا ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور دیا گئے نمبر پہ کال کر کے کیک حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری اپلیکیشن جو گگل پلیئر سٹور اور ایپ فون اپ سٹور پہ موجود ہے وہاں سے یا ہماری ویب سائٹ مہربانری.com وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے